قادریا محمد عمد شریف کے ولی احد حضرت سید شاہ عبد الرزاق محمد حسین بابو حضور صاحب قبلہ اور علماء اکرام سامائی نظام اور نقیب اجلاس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئے کس سننے سنانے سے قبل رسول حاشمی کے بارگاہ میں درود پاک کا رضا دارہ پیش کریں اب پڑھیں باوازر بلند اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد 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 جید والکرم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم لوگ سرکار ملت کے ماننے اور چہنے والے ہیں اور سرکار ملت اولاد سیدنا پاک ہیں اس لیے میں امجھر شریف کے شان میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خلق ہوتی رہی فیضیاب امجھر میں یہ خلق ہوتی رہی فیضیاب امجھر میں کرم نبی نے کیا بے حساب امجھر میں کرم نبی نے کیا بے حساب امجھر میں کرم کی بھیق عطا صبح و شام ہوتی ہے کرم کی بھیق عطا صبح و شام ہوتی ہے سواری جاتی ہے قسمت خراب امجھر میں جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے میری نگاہ نے دیکھی ہے وہ باپ امجھر میں میری نگاہ نے دیکھی ہے وہ باپ امجھر میں وہ پھول کسی گلشن میں مل نہیں سکتا سواری توجہ دیجئے گا یہاں جدرین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہاں کی جو خوشبو ہے یہ اولادِ غوثِ پاک سرکارِ ملت کی خوشبو سے چمک کر دمک رہا ہے اس لئے شاعر کہتا ہے وہ پھول جو کسی گلشن میں مل نہیں سکتا قسم خدا کی وہ دستیاب ہے امجھر میں ہے جڑ مدینے میں ہے جڑ مدینے میں بغداد میں شاخے لیکن مہک رہا ہے مقدس غلاب امجھر میں مہک رہا ہے مقدس غلاب امجھر میں حضراتِ محترم آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ امجھر شریف کے شان میں لیے کہا سامنے والے نے دل لگا کے پڑھا پیچھے والے نے خاموشی کے ساتھ پڑھ کے نکال لیا ہے کنجوسی کرتے ہیں میرے دوستو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی نہ کریں آج کی محفل میں ہم لوگ اگر حاضر ہیں بہت سارے لوگ کے گھر میں پریشانیاں ہوگی یا کاروبار میں تنگی چلتی ہوگی ایک مرتبہ شہد کی مکھی ربِ کعبہ سوال کرتی ہے اے رب تُو نے سارے کائنات کو بنایا تُو نے سارے کائنات کو بنایا سارے چیز کو حکم دے دیا کہ فلانے کام میں تیرا کام کرنا ہے لیکن اے رب میرا کیا کام ہے شہد کی مکھی نے رب سے پوچھا تربِ کعبہ نے اشیاد فرمایا اے مکھی تم دنیا میں جاؤ جا کر وہ کام کرو جو کام کسی بھی دنیا والے چیز کی ٹکر کے برابر نہ ہو تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کی چیز میں ٹکر نہ ہو ہم لوگ میٹھا کھاتے میٹھا میں بھی سب سے میٹھا چیز ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ شہد تو میرے دوستو یہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے یہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے تو شہد کے مکھی کو ربِ کعبہ نے اشیاد فرمایا حکم دیا اے مکھی تم دنیا میں جاؤ اور جا کر شہد بناو تو مکھی نے پوچھا ربِ کعبہ شہد بنے گا کیسے تربِ کعبہ نے اشیاد فرمایا کہ دنیا میں میں ایک باگیچہ جس کا نام باگیچہ ہے وہاں بہت بھرے بھرے دھرخت ہوں گے پھول ہوں گے اس کے رس کو چوس لیں گے چوسنے کے بعد اپنے گھر میں جا کر اگل لیں گے وہ رس جو ہوگا شہد بن جائے گا ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ شہد اسی طریقے سے بنتا ہے کہ مکھی باگ میں چاہتی ہے رس چوستی ہے اور جا کر اپنے چھتے میں اگل لیں گے وہی رس میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے تو غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے میرے دوستو کہ رس جو پھول کا ہوتا ہے کچھ کھٹا ہوتا ہے کچھ کڑوا ہوتا ہے کچھ پھیکا ہوتا ہے لیکن شہد جو ہے مٹھا ہوتا ہے تو اس پھیکے رس کھٹے رس میں مٹھا کہاں سے پیدا ہوتا ہے تو میرے دوستو ذرا غور کرو جب رب کعبہ سے مکھی نے پوچھا کہ اے رب پھول کا رس کھٹا مٹھا کڑوا ہوتا ہے شہد جو بنے گا مٹھا بنے گا اس میں مٹھاس کہاں سے پیدا ہوگا رب کعبہ نے شاہ سرمایا اے مکھی اس پھول پھول کے رس کو چوسنا چوس کا اپنے گھروں جب وہاں سے باقیشیا سے اڑنا وہاں سے اپنے چھت تک کا جو رسفر ہوگا اس وقت سے لے کر اپنے گھر تک جو کام میں کرتا ہوں وہ کام تم بھی کرنا مکھی نے پوچھا وہ کام کیا ہے رب کعبہ نے پوچھا اے مکھی مکھی رب کعبہ نے اشار پرمایا اے مکھی میں تب یہ ہوا چپنے باگیچا سے لے کر اپنے چھت تک میرے رسول پر درودِ اسلام پڑھتے ہوئے جانا میرے رسول پر درودِ اسلام پڑھنے کی برکت سے اس پھیکے رس میں اس کھٹے رس میں میں مٹاز پیدا کر دوں گا سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت آج کی محفل میں میں نے آپ کا درودِ پاک پڑھنے کیلئے کہا ہم لوگوں نے خاموشی کے ساتھ پڑھ کے نکل گئے کنجوسی کر کے نکل گئے لیکن ایک مرتبہ اگر ہم لوگ اسی جوش کے ساتھ یہی لہو کے ساتھ یہی طاقت قوت کے ساتھ درودِ پاک مل کر پڑھیں یہاں کا محفل گونج اٹھے گا یہاں کا محفل گونج اٹھے گا لیکن افسوس کھائیے بندگارک چلنا بھول و اسی لئے ہم لوگ اسی لئے ہم لوگ المترمہ لیکن پہلے کہ مسلمان جو ہوا کرتے تھے ایک جہ rate شیر تھی پہلے کہ مسلمان ایک راستے سے گزرتے تھے تو لوگ خوشبو سے پتہ لگاتے تھے کہ یہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوا ہے لیکن آج کے وقت میں ہم لوگ اسی اجلاس میں بیٹھے تھے یہ اجلاس مسلمانوں کی محفل سجی ہوئی ہے یہاں نور کی بارش ہو رہی ہے لیکن پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا ہمارا آپ کو دیکھ کر کہ اس محفل میں کون مسلمان بیٹھا ہے اور کون غیرے مسلمان اور کون بیمان بیٹھا ہے مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کون بیمان ہے پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا بیمان کیسے ہوئے ہم لوگ ہمارا جو دور طریقہ ہے غیر مسلم کی طرح ہو گیا ہمارا جو اسٹائل ہو گیا ہے غیر مسلم کی طرح ہو گیا ہے ہمارا جو فیوچر آنے والا جو ہے وہ بھی غیر مسلم کی طرح سوچ کر رکھتے ہیں ہم اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں ہمارا بچہ جب چلنے پھرنے بھر کا ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے بھر کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے دیماغ میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے یہی جواب آتا ہے میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھے سکول میں ایڈیوکیشن کراؤں گا یہی نہیں سوال آتا ہے یہی دیماغ میں بات آتی ہے کہ مہنگے سے مہنگے سکول میں ایڈیوکیشن کراؤں گا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے ایک قبر میں دیکھتے ہیں ایک شخص عذاب قبر میں مقتلا ہے عذاب قبر میں مقتلا ہے جب قبر میں عذاب ہو رہی ہے کیا کر سکتے ہیں دیکھ کر گزر جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اسی قبرستان سے اور اسی قبر کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ گزر پھر ہوتا ہے جیسے ہی نظر پڑتی ہے جب نظر پہلے پڑی تھی عذاب قبر میں مقتلا تھا لیکن جو نظر آج پڑی عذاب قبر میں مقتلا نہیں ہے بلکہ جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے جنت کی کھڑکی کھڑکی کھل گئی ہے وہ تو اللہ کے ولی تھے نا اللہ کے نبی تھے نا تو انہوں نے رب کعبہ سے سوال کیا رب کعبہ سے پوچھا اے رب جب میں یہاں سے پہلے کچھ گزر رہا تھا یہ شخص کو عذاب قبر میں مقتلا دیکھا عذاب قبر میں مقتلا دیکھا لیکن جو آج گزر رہا ہوں جس کے قبر میں جنت کی کھڑکیا کھلی بھی ہے اور یہ شخص آرام سے سو رہا ہے ماجرہ کیا ہے رب کعبہ نے اشارت فرمایا اے موسیٰ جب یہ شخص مر رہا تھا جس کے بیوی کے گود میں نو مہینے کا بچہ پل رہا تھا نو مہینے کا بچہ پل رہا تھا جتنی زندگی اس نے گزاری گناہوں میں گزاری گناہ ہر طرح کا گناہ کیا جب تک یہ بچہ اس کا دنیا میں نہیں آیا اپنے بیوی کو حکم دیا مرنے سے پہلے اے میری شریک حیات اے میری ہم سفر جب میں دنیا سے چلا جاؤں اب میرے جانے کے بعد میری اولاد اس دنیا میں آئے تو اسے اللہ کی کتاب پڑھانا اللہ کی راہ دیکھ سکھانا اللہ دین کی باتیں بتانا یہ کہہ کر ہچلا جاتا ہے مر جاتا ہے جب وہ بچہ جب تک چلنے پھرنے نہیں لگتا ہے اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا ہے اس وقت تک اس شخص تو عذابِ قبر میں مقتلہ رہتا ہے اے موسیٰ جب وہ شخص مرا تھا تو وہ عذابِ قبر میں مقتلہ تھا لیکن جیسے ہی اس کا بچہ چلنے پھرنے بھرتا ہو گیا سوچنے سمجھنے لگا اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو لیا سیدھا مدرسے کے رکھ کیا عالمِ دین کے پاس گئی جانے کے بعد کہا اے مولانا صاحب میرے بچے کو اللہ کی کتابیں پڑھائی ہیں دین کی راستہ بتائیے یہ کہہ کر اس کا داخلہ مدرسے میں کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں اپنے گھر چلی جاتے ہیں میرے دوستو ذرا غور کرو آج کے وقت جب بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں سکول کالج میں تو اس کی تعلیم کی جو شروعات جو ہوتی ہے شیطان کے نام سے شروعات ہوتی ہے اے بی سی ڈی جو بچہ پڑھتا ہے وہ کیا ہے سی فور کیٹ ڈی فور ڈوگ جب کتاب بلی کے نام سے شروعات کروگے تو ایسی تعلیم میں نور کی بارش نہیں بلکہ شیطان کی لٹھی برسی جب اے بی سی ڈی کی تعلیم دو لگے تو ایسی تعلیم میں نور کی بارش نہیں ہوگی بلکہ شیطان آپ کے اوپر لٹھی برسائے گا اس بچے کو وہ سکھائے گا کہ جب بچہ جب تم اپنے جوانی کے وقت پہ پہنچ جاؤ جب تمہارا باپ مائے گڑھاپے کے منزل میں پہنچ جائے اس کے سہارے کی ضرورت پڑے اس کے سہارا نہ بننا اس کے سہارا نہ بننا آج کے دور میں دیکھا یہی جا رہا ہے آج کے والدین جو ہیں اپنے بچے کو ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں اچھا اچھا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بناتے ہیں جب بچہ ڈگری لے کر بنا جاتا ہے جب بچہ کچھ رکم کمانے لگتا ہے تو ماباپ کو کنارے کر دیتا ہے ماباپ کو کنارے کر دیتا ہے سوچو جب پوری دولت جو تم نے خون کی لہو بہا کر کمائی تھی اور وہ دولت اپنے بچے کی تعلیم کی پیچھے گوا دی اور وہ تعلیم جو بچہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنتا اس بڑھاپے میں تمہیں کنارات کھڑا دیا میرے دوستو جب وہ بچہ مدرسے میں داخل لیتا ہے تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے بچے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم لوگ یہ ورد ہونا چاہیے جو کام کرے اس کام میں سب سے پہلے رب کعبہ کا نام شریف شامل کر لے تو کام رب کعبہ کے نام سے شروع ہوگا ہمیشہ بلند کی منزل تک پہنچے گا جب بچہ پڑھا اے موسیٰ جب بچہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں تو میرے پاس رحمت کا دریہ بہتا ہے میرے پاس رحمت کا خزانہ ہے اے موسیٰ جب وہ بچہ بار بار مجھے رحمان اور رحیم بولاتا رہا جب بچہ مجھے بار بار رحمان اور رحیم بولاتا رہا میرے پاس تو رحمت کا سمندر ہے اور اسی سمندر میں بھونڈر آ گیا جب بچہ بار بار رحمان اور رحیم بولاتا رہا میں اس کی پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کے اوپر سہزابے قبر کو اٹھا لیا فا جنت کی کھلکیا کھل یہ ہوتی ہے مدین کی تعلیر لیکن آج ہم لوگ جو پریشان ہے بس نیت چند باتوں کے وجہ سے پریشان ہے ہم لوگ کاروبار بھی جو کرتے ہیں اس میں بھی کڑتی کرتے ہیں چوری کرتے ہیں حضرت بہلو دانا کو حکم ہوا کہ مارکٹ میں جاؤ جا کر دیکھو کون ویپاری حق پر ہے کون بیمانی پر ہے کون حق سے کام کر رہا ہے کون بیمانی سے کام کر رہا ہے حضرت بہلو دانا مارکٹ میں گئے جانے کے بعد جو ترازو ہوتا ہے نا ترازو اس کا وزن ہٹکرا اس کو چیک کیا سارے کے سارے دکاندار کے وزن میں کمی نکل گئے کمی نکل گئے تو حضرت بہلو دانا پوچھا کئیسا کام چل رہا ہے کئیسی دن کٹ رہا ہے کئیسی گھروبار کا حالات سارے کے سارے دکاندار نے بس ایک ہی بات کہی بہت مشکلات ہے بہت تنگی ہے کاروبار بھی بہت بند چل رہا ہے کچھ بک نہیں رہا ہے تو کیا کر سکتے دوسرے دکاندار کے پاس گئے جب اس دکاندار کے پاس گئے اس سے پوچھا اس کا ترازو چیک کیا اس کا برابر نکلا اس کا برابر نکلا اس سے پوچھا کیسا مانج رہا ہے کیسا کاروبار ہے کیسا گھر کی کیفیت ہے وہ شخص کہتا الحمدللہ کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے بکری بھی صحیح ہو رہا ہے گھر کے جتنے لوگ بھی سب میرے دوستو حضرت بیل الدانہ سلطان کے پاس حاضر ہو سلطان نے حکم کیا تھا کہ جو چوری کرے گا اسے گرفتار کر کر لیا میں اسے سزا دوں گا حضرت بیل الدانہ نے خالی ہاں چلے آئے کسی کو نہیں گرفتار کیا سلطان نے پوچھا کیا مارکٹ میں سب سچے سب تراز میں چوری تھی سب کے تراز میں چوری تھی سلطان نے کہا کہ رفتار کر کیوں نہ لیا ہے میں اسے سزا دیتا اگلی بار سے نہیں کرتا سلطان تم سزا دے کے کیا کر ہوگی رب کعبات اسے خود سزا دے رہا ہے کبھی بی بیمار پڑ جا رہی کبھی بچہ بیمار پڑ جا رہا ہے کبھی کاروبار میں گھٹا ہو جا رہا ہے یہ سب خدا کی لاتھی ہے یہ سب خدا کی مار ہے جو بندہ خدا کے سامنے جھپنا بھول جاتا ہے تو لاتھی یہ سہی پرستی ہے جب وہ شخص سے پوچھا گیا کہ تمہارا زندگی کیسا گزر رہا ہے وہ سچ پڑ تھا وہ کہتا ہے میرے دوستو میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لئے کہا تھا لیکن اب جو ہے دل لگا کر درود پاک پڑھ 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 آپ کے سامنے میں نے ایک آیت کریمی کا جلاوت کشرف خانسل کیا جس میں رب کعب اشیاط فرماتا ہے بے شک میرے ولیوں کو نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے نہ ہی خوف جس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے عربی پڑھا مدرسے میں جا کر تعلیم سکھی ہم کے سامنے سنا دیا لیکن جو اس کا مفہوم تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے اللہ کے ولیوں کو نہ ہی ڈر ہوتا ہے نہ ہی خوف تو میں اس کا مفہوم سمجھ نے کے لیے جو اس فن میں ماہر ہوا اس کے پاس گیا جیسے آپ اوڑیسہ میں اوڑیسہ کے ماہر فن ہیں نہیں آئے گا آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو سمجھ جائیں گے لیکن مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے مفہوم سمجھ نے کے لیے بھی کسی فندار کے پر جانا ہوگا تو میں اسی طرح ایک فندار کے پاس گیا جس کا نام حضور ملت الہاز سید شاہ شرف الدین نیر قادری سجادہ نشی خان کا قادری محمدی عمجہ شریف میں ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا کہا حضرت میں نے عربی پڑھ لیا پڑھ اس کا ترجمہ بھی جان لیا لیکن مفہوم سمجھ نہیں آیا حضور ملت نے کہا بیٹا اس کا مفہوم جو بڑی بات نہیں ہے سمجھ نہیں بس اکل ہونا چاہیے اکل ہے سب پوچھ ہے حضور ملت نے کہا ہم لوگ جس کے اولاد ہیں کیوں نہ انہی کی بات کر کے تم کو سمجھ دوں تو حضور ملت نے کہا کہ رب کعبہ نے احشاد بمایا کہ میرے اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے نہ ہی خوف اس آیت میں دو حرف ایک لفظ ڈر ہے اور ایک لفظ خوف ہے تو پہلے لفظ کو سمجھ کیا ہوتا ہے ہم لوگ حبیبی ہیں وہ لوگ نصیمی ہیں یہ ماجرہ یہاں چل گئے مثال دیں وہاں مثال دیں ایک شاعر تھا ایک شورہ تھا جو نصیمی کے اس ٹیج پر نہیں جائے کیوں کیوں کہ اسے پتا ہے کہ ہم حبیبی ہیں اور نصیمی کے جلاس میں جا کر ہم نات پڑ دیں گے ہماری خیر حبیبی لوگ چھوڑ نہیں کریں گے وہاں بخش نہیں ہم کو پھر اس لئے اگر ہم لوگ ان کے پاس وہ شیئر حبیبی لوگ کے ڈر سے وہ ڈیٹ نہیں لے گا کیونکہ اس کے سینے کے اندر ڈر ہے یہ لبز ڈر ہوا بات سمجھ میں آگئے ڈر کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں سمجھ یہ حبیبی اس ٹیج پر طرح طرح کے فتنے باز نصیم سرکار کے ہے اور یہ خوف بھی ہے کہ اولاد غوث ہیں اولاد سیدنا ہے کس کے بارگاہ میں کیا گفتگو کر رہا ہے میں تو دنیا والوں کے سامنے اس کے بارگاہ میں لفظ بول دے رہا ہوں لیکن کل غاصرے کے میدان میں میری بولی پکڑی جائے گی اس کے خوف سے وہ میرے دوستو لفظ ڈر اور لفظ خوف سمجھ میں آگئی کہ لفظ ڈر اور خوف کسے کہتے ہیں تو میرے حضور ملت نے مجھ سمجھ آیا بیٹا کہ لفظ ڈر اور خوف کو سمجھ گئے میں نے کہا جی حضرت تُو نے ایک قدم آر آگے بڑھ آیا تو کہا جب لفظ ڈر اور خوف کو سمجھ گئے تو اب یہ بھی سواج نہ آسانی ہو جائے گا کی ولی اللہ کو کسی چیز کا در اور خوف اس لئے نہیں ہوتا ہے کی ولی کے معنی ہوتا ہے دوست ولی کے معنی ہوتا ہے دوست جب بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے جب بندہ کے نام کے بعد ولی اللہ لگ جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا دوست ہو گیا تو اللہ کا دوست ہونے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے اللہ کے دوست ہونے کیلئے کیا کرنا پڑے گا جس طرح ہم اپنے بچے کو بچپن سے لے کر جوانی تک انجینئر کی پڑھائی کرانے کے لیے انجینئر کا ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انجینئر پولیج میں داخلہ کرا دیتے ہیں جب داخلہ کرا دیتے ہیں جب انجینئر کا اگزام کو دے دیتا ہے اگزام دینے کے بعد جو آؤٹ ہوتا ہے اسے پاس کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اگزام میں پاس ہو گیا ہے اور سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اس کو اس وقت سے انجینئر صاحب کہنے لگتے ہیں ڈاکٹر بھی ماننے والے ہیں خانقہ سے بہت سیدنا پاک بچپن سے لے کر ساری زندگی اپنی زندگی راہ خدا میں گزاری اپنے سر کو راہ خدا کے سامنے جھکایا جب بندہ خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے تو خدا اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے سرکار سیدنا پاک سات سال کی عمر تھی کھیل خود کی عمر تھی لیکن انہوں نے کھیل خود سے کو پسند نہ کیا جنگل بیعابان میں گئے تعلیم حاصل کے لیے علم دین سکھنے کے لیے جب دین کی بات سکھ اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک بڑی یا ایک بڑا رو رہا سرکار سیدنا پاک اس کے پاس گئے جانے کے بعد پچھا اے بابا کیوں رو رہے ہو وہ شخص کہتا ہے بچے تن تو بچہ ہو تمہیں اپنی دلی کیفیت بتا کر کیا کروں گا سرکار سیدنا پاک نے پچھا بتائیے تو سہی کیا ماجرہ ہے وہ شخص کہتا میرے گھر میں شادی ہے اب میرے گھر میں کوئی رقم نہیں ہے کہ اپنے گھر کی شادی میں اچھے سے گزار سرکار سیدنا پاک نے ایک مٹھی کے ٹکڑے کو اٹھایا اٹھا کر وہ شخص کو دے دیا دے دیا دینے کے بعد کہا جاؤ اس کو بارکٹ میں بیچ کر اپنے کسی چیز کے اوپر انسان کا حق ہوتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو سر کا جب اللہ کے راہ میں جب انسان سر جھکا لیتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب دوست حکم دیتا ہے کہ آئے مٹھی تجھے سونے کے لیکن جب بندہ سوچتا ہے مٹھی کو سونے میں تبدیل کرنا ہے تو رب کعبہ اس مٹھی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے اس لیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ دوست مٹھی کو سونے میں تبدیل کر رہا ہے سوچنے کی برکت سے سوچنے کی صلاحیت سے وہ مٹھی کا سونے ٹھنے ہو جاتا ہے تو میرے دوست ولی اللہ اسی کو کہتے ہیں جب بندہ ولایت پا لیتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس لیے زبان انسان کی ہوتی ہے لیکن حکم خدا کا ہوتا ہے اگر ہمارا آپ کو پتا ہے کہ نہر پہ ندی پہ ہماری حکم رانی نہیں کس کی حکم رانی ہے خدا کی وہ ساری کہنات بنانے والا ہے اسی لیے وہ ساری کہنات کا حکم دینے والا ہے لیکن جب سرکار سیدنا پاگ نے ہمجر شریف میں تشریف لائی لانے کے بعد ندی کو حکم دیا اے ندی جہا ہم وہاں تم نہیں تو ندی نے اپنا روح کو بدل لیا ایسا کیوں اس لیے کہ بندہ جب حکم دیتا ہے حکم بندہ کا نہیں صرف زبان بندے کی ہوتی ہے حکم خدا کا ہوتا ہے اسی لیے ہم جس خنقا کے ماننے والے ہیں یہ سرکار سیدنا پاک کے اولاد سرکار نسیم سرکار آج جب محفل سجائی اور دوستو ہم لوگ محفل میں بیٹھے یہ نواب خان کے محنت کا نتیجہ ہے کیوں نے یہ محنت کر کے محفل سجائی یہاں نور کی بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ آکر بھینگ رہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم لوگ اس محفل کو سجانے میں بھی کنجوسی کرتے نواب خان آپ کے پاس گیا کہ میں اپنے محفل کو سجا رہا ہوں کچھ مدد کر دیجئے سارے لوگوں نے مو پھیر لیا سارے کے سارے لوگوں نے مو پھیر لیا ایک شخص تھا جو کفر کے ماننا والا تھا مطلب جہالیت یہ وقت کا واقعہ ہے حتے آسا بن ساسا وہ حضور کے بعد حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے جہالیت کے وقت میں کچھ نیکیا کی تھی کیا اس کی عجل اس کا نیکی مجھے لٹایا جائے گا کل قیامت کے میدان میں حضور نے فرمایا کیا واقعہ ہوا ہے چناؤ تو سہی وہ شخص کہتا ہے جب میں جہالیت کے وقت میں جب دین سے گمرا تھا تو میرا دو اونٹ گم ہو گیا میرا دو اونٹ گم ہو گیا میں اسے دھونتے دھونتے ایک جنگل کے کنارے چلا گیا دیکھا کہ ایک شخص اسے باندھ کر رکھا ہوا میں اس کو جا کر کہا یہ دو اونٹ میرا ہے تو وہ بچے کی رونے کی آواز آئی سمجھے حضرت میرے کان میں ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آئی میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کون بچہ رو رہا ہے وہ شخص کہتا ہے میری بیٹی کو بچہ پیدا ہوا ہے اوپر والا رحم کرے اگر بیٹی ہوگی زندہ درگور کر دوں گا اب بیٹا ہوگا تو میرے کبھی لے کا شان بنے گا میرے کبھی لے شان بنے گا جی وہ شخص نے کہا جو اونٹ باند کے رکھا ہوا تھا تو حضرت ساسا کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا جاؤ پتا لگاؤ بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا وہ شخص گیا جانے کے بعد جو پتا لگا تو معلوم کیا چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی وہ شخص رونے لگا تو ساسا نے پوچھا کیا تم سچ میں اس بچی کو زندہ درگور کر دوگے وہ شخص نے کہا ہاں بلکل کر دوں گا کیونکہ میں اپنے بلے شرمیندگی برداشت نہیں کر پاؤں گا تو بیٹی مجھے دے دو اس بچی کو مجھے دے دو شخص کہتا ہے لیکن آپ کو جو اونٹ مجھے دینا ہوگا تو شخص کہتا دو اونٹ نہ چلے گا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے اس اونٹ کو بھی دینا ہوگا سوچو کتنی گندی نہیں آتی ایک تو بچی کو زندہ در گور کر رہا تھا جب کوئی لینے لگا اس کی نیت بھی خراب ہوئی کہتا ہے دو سے کام نہ چلے گا تیسرا بھی دے دو تو حضرت ساسا کہتے ٹھیک تیسرا اونٹ بھی ڈیلو وہ بچی کو لے کر اپنے قبیل چلے جب بچی کو گھر لے کر آئے تو بچی ان کے گود میں کھلنے لگے کبھی ان کے دھاڑی سے کھلتی ہے کبھی ان کے ضرور سے کھلتی ہے کبھی ان کے پیشانی کو بوسر دیتی ہے تو حضرت احساس قبیلے کے لوگ بچی کو زندہ درکور کرتے تھے میں سارے بچی کے والے کو تین اونٹ دیتا تھا اب بچی کو لے لیا کرتا تھا اس وقت میں اب تک تین سو ساڑھ بچی کو اپنے قبیلہ میں جرم پال پوس رہا میں اپنے قبیلے میں تین سو ساڑھ بچی کو پوس رہا اب سوچ یہ پیغور کرنے کی بات تھے تھرز ساسا نے حضور کو جب اپنا سارا واقعہ سنایا حضور کہتے ہیں کہ اے ساسا کہتا ہے تیرا نیکی کا عجل تم کو خدا دے گا رے خدا نے تمہیں اس کے نیکی کا ایسا دولت تم کو دیا ہے ایسی دولت تم کو بخشی ہے جس کا نام ایمان ہے جس کے دل میں ایمان کی روشنی چل جاتی ہے کل قیامت کے دن میں اس کی بخش چک 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 تو میرے دوستو ہم لوگ سب جشنے مناتے ہیں جشنے غوث پاک یہ محفل سجے ہوا ہے رچا ہوا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تقریر اور نات سنتے ہیں لیکن اس سب مجلاس کو سجانے اور رچانے میں محنت بھی کرنا ہوتا ہے اب بیٹھ کر سن رہے ہیں سن تو رہے ہیں لیکن عمل کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن جو شخص اس محفل کو سجانے میں محنت کرتا ہے یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا وہاں بھی اس کی بخش ہو جائے گی تو میں مبارک باد ہوں نواب خان کا کیونہوں نے اتنی بڑی محفل سجائی اور اچائی ہے رب قعبہ سے برگا یہی دعا ہے کہ میں نے جتنی گفتگو کی ہے آپ سب نے جو سنی ہے اس کو سننے میں عمل فرمائے اور میرے جو بولنے میں گلتی ہوئی اس کو معاف عطا فرمائے وآخر دوانہ انحمدللہ بلہ السلام علیکم